محرم کی آمد آمد کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں جس ٹاپک پر وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت یہ تازیہ بنانا تازیہ کے تماشے دیکھنا اس پر چڑھاوے چڑھانا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اس زبن میں سنی حضرات کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ سنی حضرات جو ہیں ان کا یہ بزنس ہے کہ وہ تازیہ بناتے ہیں اور کچھ مشاغل کے لیے یا دیفرنٹ اور ریزنز کی وجہ سے تازیہ دیکھنے جاتے ہیں اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں دیکھیں مختلف درست دوں گا میں پہلے دیکھتے ہیں کہ تازیہ بنانے کے مطالق کیا معاملہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تازیہ بنانا بدعت ہے اور ناجائز ہے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چوبیس صفہ نمبر پانچ سو ایک یہ مدبوع ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور سے اسی طرح تازیہ داری کے جو تماشا دیکھنا ہے اس سے مطالق آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ تازیہ بنانا ناجائز ہے کیونکہ آپ بنائی نہیں سکتے تو اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہو گیا یہ آپ ملفوظات شریف میں پیج ٹو ایٹی سکس پر آپ فرماتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور سوال اس سے ملتا جلتا کہ بھئی تازیہ پر پھر منت ماننا کیسا ہے تو اس زمن میں بھی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تازیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبیس صفہ نمبر پانچ سو ایک اسی طرح تازیہ پر چڑھاوہ چڑھانا اور اس کا کھانا کیسا ہے اس زمن میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تازیہ پر چڑھاوہ چڑھانا یہ ناجائز ہے اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا یہ بھی ناجائز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر ایکیس صفہ نمبر چو فورٹی سکس مدبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور تو آپ کو اب ان سوالوں کا تو کم سے کم جواب مل گیا ہے آج کے درس میں کہ تازیہ بنانا کیسا؟ تازیہ پر منت ماننا کیسا؟ اور تازیہ پر چڑھاوے چڑھانا کیسا؟ بہرحال اسی سے متعلق محرم الحرام میں کچھ ناجائز رسومات پر بھی بات کریں گے انشاء اللہ تعالی مگر اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیں ont اللہ وبرکاتہ